آج کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں نا دہلی میں اور دہلی کے باہر کتنے سارے مظاہریں ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دھرنا ہو رہے ہیں بیچاری غریب عورتیں بیٹھی بھی ہیں اس کے اندر قومی یک جہتی ہے جنوری میں بھی میں نے دیکھا اور ایک دن پہلے بھی دیکھا کہ شاہین باغ میں جو ہمارے ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں وہ ہون کر رہے ہیں گائیتری منتر پڑھ رہے ہیں جو سکھ ہیں وہ اپنے گرن صاحب کا پارٹ کر رہے ہیں جو کرسٹین ہیں وہ بائبل پڑھ رہے ہیں جو مسلمان ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں سب ایک ہیں سب جیسے کہ مغل گارڈن میں پھول ہوتے ہیں بہت سارے رنگ کے بہت سارے طرح کے بہت ساری ایکوالیٹی کے لیکن دیکھنے میں پورے سب اچھے لگتے ہیں اسی طرح پر دیلی کے اندر کینڈل مارچ نکلتا ہے روز پرانی دلی میں ادھر ادھر تو لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ووٹ دینا ان سے چھین لو حالانکہ وزیر آزم نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ایک سو تیس ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی شہریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں یقین ہے ان کی بات کا پردان منتری جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آسام میں جو انیس لاکھ نکل گئے ایک سو تیس میں سے انیس لاکھ نکال دو کتنے بچے بینگلور میں ڈیٹینشن سینٹر بن رہا ہے آسام میں بنا ہوا ہے اصل میں جو لوگ ایک دوسرے اسٹیٹ سے آتے جاتے رہتے ہیں احسام کے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہاں کے لوگ آسام جا رہے ہیں کوئی کہیں جا رہا ہے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں ڈیٹینشن سینٹر بن رہا ہے اب یہاں ڈیٹینشن سینٹر بن رہا ہے اور یہاں آسام میں اتنے لوگوں کو نکال دیا ہے اتنے لوگ پریشان ہیں اخباروں سے نہیں پتہ لگتا پبلک آتی جاتی رہتی ہے ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ میں نے ان سے پوچھا آسام کی جو خبریں آ رہی ہیں کیا سچی ہیں امام صاحب آپ کو کیا پتا ہے وہاں کیا پریشانی ہیں اخبار میں تو کچھ آئی نہیں سکتا ہم تو آپ کو بتائی نہیں سکتے کیا گزر رہی ہے وہاں پر تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھارت میں جو ایک ماحول چل رہا ہے وہی چلتا رہے اور جو آئین ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے جو سمویدان ہے جو آپ نے سنا ہوگا یو پی کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر لاٹی چارج ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر پانی کی بوچھار ہو رہی ہے عورتیں بچاری پارک میں بیٹھی ہوئی ہیں روڈ پر نہیں بیٹھی ہوئی پارک میں بیٹھی ہوئی ہیں ایک الگ جگہ بیٹھی ہوئی ہیں یو پی میں ان کے اندر اس پارک کے اندر پانی چھوڑ دیا اوپر سے بوچھار کر دی ڈنڈے مار دیئے تمبو اتار دیئے جو ظلم ہو رہا ہے خاص طور سے یو پی کے اندر حالانکہ پرامن طور سے پروٹیسٹ کرنا یہ کوئی کرائم نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے یہ لیکن اس کو بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تو یہ جس طرح کی باتیں آج سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ اگر نرسی ہوا سچ موچ حالانکہ پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا گیا ہے کہ نرسی کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن یہی تو ہے نا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے اب سمجھنے والے کہتے ہیں کہ جی ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے جس دن کہا ہے اس دن کی تو بات صحیح ہے اگلے دن کا کیا ہوگا اگر نرسی ہوا تو دلی بمبئی کلکتہ چننے بڑے بڑے شہروں جیسے جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگ نرسی میں پھتے گئے اس سے زیادہ دیکھیں یہاں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی پچاس ساٹھ سال کا ہے اب میں اس سے کہنے لگوں اپنے اببہ کا سرٹیفیکیٹ دکھاؤ پیدائشی وہ کہے گا میرا ہی نہیں ہے میں اپنے اببہ کا کیا دکھاؤں پچاس سال پہلے بنتے کب تھے پچاس سال پہلے بنتے ہی نہیں تھے یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو پتا ہے کسی نے اپنے اببہ کی پیدائش کا سرٹیفیکیٹ دیکھا ہے اگر ہوتا تو نظر آتا نا بنتے ہی نہیں تھا جب ساٹھ ستر سال کے لوگوں کا نہیں بناوا تو جو ان سے پہلے کہتے ہیں ان کا کیسے بنا ہوگا تو کیا اس سارے لوگ این آر سی میں باہر ہو جائیں گے اور جب باہر ہو جائیں گے تو پچاس کروڑ لوگ ہندوستان میں آپ کو باہر نظر آئیں گے صرف پچاس ساٹھ کروڑ بچیں گے بس وہ بھی پتہ نہیں بچیں گے یا نہیں بچیں گے تو یہ دیکھیں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں ہم تو ایک درخواست کرتے ہیں کہ جو جنتہ بیچاری جو سوچ رہی ہے اس کے بارے میں سرکار دھیان دے حالانکہ سرکار دھیان دے رہی ہے ہم اس سے انکار نہیں کر رہے لیکن جو بیچاری عورتیں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو بھی دور کیا جائے این پی آر کے اندر جو نئے نئے سوالات لگائے ہیں والدین کے بارے میں وہ ہٹائے جائیں ستر سال سے جو پاپولیشن ریجسٹر بن رہا ہے مردم شماری ہو رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو ہم سارے لوگ ہر دھرم کے لوگ اپنے دیش پہ جان دینے کو تیار ہیں اپنے جھنڈے کو لے کر ہم اونچے سے اونچا کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی سرکار کو بھی مانتے ہیں اپنے سمویدان کو بھی مانتے ہیں ہم کوئی مخالفت میں نہیں ہیں لیکن جو اپنی بات ہے وہ عورتیں بیچاری اور پبلک اپنی کہہ رہی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر کوئی سیاسی بات نہیں ہو رہی ہے ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کوئی اگر غلط بات بولنے لگتا ہے لوگ اس کو چھپ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں سیاست نہیں چلے گی ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں ہم کوئی پولیٹکس میں نہیں ہیں ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر بھیمراہ امیٹکر نے جو بنایا تھا سمویدان جو ستر سال سے چل رہا ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں اسی پہ دیش پہ جان دیں گے اور جو اس کو مانے گا ہم اس کا سممان کریں گے عزت کریں گے اور اگر اینارسی اور یہ تمام چیزیں آئیں لاغو ہوئیں تو آدھا ہندوستان الگ ہو جائے گا باہر اور آدھا ہندوستان شاید اندر رہ جائے تو ہماری یہی درخواست ہے کہ جو پبلک کی جو پریشانیاں ہیں ان کی طرف دھیان دیا جائے اور جو جو پبلک کے جو پریشانیاں ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لاؤ این آرڈر ہے بہت ساری چیزیں ہیں سرکار ان کی طرف بھی دیان دیں اور جو پبلک جتنا دیش کے حد میں سوچ رہی ہے اپنے ملک کے لیے جو سوچ رہی ہے وہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے ہمیشہ ہمیشہ ہم اپنے ملک کے لیے بھارت کے لیے جی جان سے تیار ہیں اور ہم نے آزادی لی ہے اور ہم آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ہم کبھی بھی اس دیش کے خلاف نہیں ہیں لیکن اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم اسی سے کہیں گے جو کرسی پہ بیٹھا ہے اور کس سے کہیں گے کوئی اور تو سننے والا ہے نہیں ہم کسی سے کہیں گے بھی نہیں ہمارے نظر باہر ملکوں پہ نہیں جاتی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ باہر ملکوں میں کیا ہو رہا ہے ہم تو ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ہم تو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہم تو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے